اچھا جی کے پاس آتا ہوں پھر میں ویوک جی کے پاس آوں گا دراصل کہانیاں تو بہت ہیں ایک کہانی میرے چینل پر صبح آئی ہے اور نیوز لانچر پر ابھی چل رہی ہے میری کہ ہندوستان کی جو کچھ اس چناو کی سب سے بڑی جو سکس سٹوریز ہیں اس میں سے ایک سٹوری ہے تامنلاڈو اور پانڈیچری کی اس کے اوپر میرا بہت وستار سے بڑا قریب پندرہ سولہ منٹ کا بڑا ویڈیو ہے جسے میں نے بتایا کیسے دونوں کی ملا کے چالیس کی چالیس سیٹیں ڈی ایم کے گٹ بندن لے کر چلا گیا انڈیا گٹ بندن لے کر چلا گیا کیسے بھاجپا کے سارے سپنے دھول دھوسرت ہوئے کیسے چنہی ساؤت میں سوندھر آجن جو تھی پہلے گورنم بھی تھی دھوٹکوڑی سے بھی ہاری تھی اس بار بھی دو لاکھ سے زیادہ متوں سے ہاری کیسے ویلور کے اندر بھی دو لاکھ سے زیادہ متوں سے بیجے پکی ہار ہوئی کیسے انہا ملائی بھی ایک لاکھ تریبیس ہزار ووٹوں سے ہارے کیسے سینٹر کے منسٹر مرگن میل گری جو ڈسٹک ہے اس کونسٹیچنسی سے وہ ہارے دو لاکھ سے زیادہ متوں سے ہارے کیسے رامنات پورم میں اور کنیہ کماری میں بڑی ہار کا سامنا کیا بیجے پی نے لیکن ایک کریڈٹ تھا کہ ان کو دس پرسنٹ ووٹ ملے جو پہلے ساڑھے تین پرسنٹ تھے کیونکہ انہیں سبھی سیٹیں لڑی تھی اور کہیں نہ کہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آٹھ سیٹوں کے اوپر وہ دوسرے ستھان پر تمی لادو میں آئے تو تھوڑا ڈینٹ تو مارا انہیں لیکن ہاں چالیس کی چالیس سیٹیں سمیٹ کر سٹیلن نے آپ کو سوپ دی اور کہا یہ لیجئے ہندوستان کی سب سے بڑی جیت میں آپ کو سوپ رہا ہوں جہاں اس بات کی خوشی تھی وہیں پر بھارت میں ہم نے ایک نیا گجرات بنتے ہو دیکھا جس کا نام مدھے پردیش ہے ساری کی ساری انتیس سیٹیں سوپ دی ایون ایک آدھی سیٹ چھوڑ کے تو چھتیس گھڑ میں گیارہ میں سے دس وہ بھی سوپ دی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چالیس سیٹوں کا ایک نیا گجرات پیدا کر دیا جو وچلت ہونے کو تیار نہیں ہے اور جہاں پر مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ کانگریس کے اندر دو ایسے سلیپر سے لے نام بھی لے لوں گا آج تو میں جس کا نام دگویجے سنگھ ہے اور کمل لات ہیں جو جن کی ہمیشہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ کانگریس کو وہاں پر ہروایا کیسے جائے اور وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی کانگریس کا سارا کا سارا آلہ کمان آنکھے بند کر کے ان دو بڑھے لوگوں کو اپنے کندے پر سہتا ہے جو سہتا ہے نہیں سمجھاتی ہے جو نیا گجرات بنانے جا رہے ہو راکیش اچلدی آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ تو پالی ارسے ہیں دھنیواد دیکھئے باقی میں پورے ہندوستان میں جو پرینام آیا ہے ان سے اتر مدد پردیس میں نتیجوں نے ہم سب کو چونگایا ہے ہم لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ مدد پردیس میں کم سے کم اس وعال آٹھ ٹیٹیں کانگریس نکال کے لے جائے گی زمین پر یہی ہوا تھا لیکن یہاں جیسے کہ ایک نیتا نے بلکہ نام بھول رہا ہوں انہوں نے کہا تھا ہاں ایک شیفلوجس نے کہا کہ یہ جو جیت ہے یہ تنٹر پر لوگ کی جیت ہے اور مدد پردیس میں اس کا اُلٹا ہو گیا یہاں لوگ ہار گیا تنٹر جیت گیا اور اس کی وجہ یہ رہی کہ کانگریس کو جن کے نام لینے میں آپ پرہج کر رہے تھے پور مکشرتری کمبلناث اور پور مکشرتری یہ پچھلے دو سر میں کوئی پرہج نہیں کرتا آج کی ڈیٹ میں میں بلنٹ ہو کے کہوں گا کہ یہ بھی بھیشن ہے they are the sleeper cells and they are damaging the congress from inside they are the damages of india ghat bandan یہ بھیشن تو نہیں ہے بھیشن تو جو طرح سندیا تھے وہ کانگریس سے چلے گئے یہ لوگ جاگیردار تھے اور کانگریس کو جاگیر کی طرح استعمال کر رہے تھے تو اس بار آپ دیکھئے کہ متضاتوں نے ان جاگیر آرم کو بھی خارج کر دیا ہے یہ بات الگ ہے کہ اس کا لاب بھارتی جنتہ پارٹی کو ملا ہے کیونکہ یہاں سیدھی فائٹ تھی کوئی تیسرا عدل تھا نہیں جو india ghatmanjan کے ساتھ ہی ہیں سماج بھارتی پارٹی لینے کے تھی وہ ایک سید ہمارے خجراؤ کی تھی وہ پہلے ہی تنتر نے ملکے بھینا چناؤ کے ایک طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں ڈالتی تو خیر ہوتا ہے سب دیکھیں اوڑیسا میں ابھی اپرتیاست ہوا ہے تو مددہ دیس میں بھی اپرتیاست ہوا ہے لیکن کل جمع جو اچھی باتیں ہوئی ہیں جن کی طرف ہمارا بھی بھی بھیان نہیں گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اور ان کا کٹھ بندر پچھلے دس سال سے جس طرح سے راج سوا اور لوگ سوا کا کو مسلم بھی ہن کرنے کی ایک مہم چرائے ہوا تھا جس نے چن چن کے اپنے راج سوا کے مسلم سانسدوں کا کارکال خطبوں کا تو ان کو گھر بٹھا دیا لوگ سوا میں جب ٹکٹ بٹھنگ کی بات آئی تو ان کو چندت کر دیا کہ ان کو تو ٹکٹ نہیں دینا ہے اس کے باوجود بڑی سنکھیا میں میرے خیال سے کم سکر دو درجم مسلم سانسد گیر بھاج اپا دلوں سے چن کر کے اس بار سنسد میں بیٹھیں گے یہ ایک اچھی خبر ہے اچھی خبر اس لیے ہے کہ یہاں تو ہندو مسلمان چلی رہا تھا یہاں تو مجرہ چلی رہا تھا اور دکیتی ڈال نے آرکشن کے نام پر دھرم کے نام پر آرکشن ہوگائے کر کے ہوا کھڑا کیا گیا تھا تو سب سے بڑی خبر لوگتندر بچا سمدھان بچا اور الپ سنکھیک بھی بچ گئے بیس کروڑ کی آوادی کے لوگوں وہ اگر اس سنسد میں پرتنی سے تو نہ ملتا اگر یہ آدھی چل گئی ہوتی بھارتی جنتہ پرتی کے نیتر تبالی تو مشکل تھا کہ اگلی سنسد میں کوئی مسلم چہرہ دیکھ پاتے تو ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہوئی کہ اس چناؤں نے گھرنا کو اور جو نفرت کی بات کرتے ہیں اس کو بڑے سرے سے خانش کیا رام تو جیتے رام اس لیے جیتے کہ انہوں نے آیودھیا اور آیودھیا کے آسپاس کی ساری سیٹیں اٹھا کر کے اندیا گھٹوڈن کو دیتی بھارتی جنتہ پرتی کو نہیں دی کیونکہ انہوں نے مندر کے نام پر ایک دکان کھولی تھی اور رام جی کو شاید ایک دکان پسند نہیں تھی تو انہوں نے خارج کر دیا اچھی بات یہ ہوئی کہ آٹھ بار کی جو سانسٹ ہیمین کا گادھی جنہوں نے راحل گادھی کو سیکھ چلی کا تھا ان کو جنتہ نے خارج کر دیا وہ اسی گادھی پریوار کا حصہ رہی ہیں جو کہ سیکھ چلیوں کا پریوار ہے ان کے حصہ تو انہیں خارج کر دیا اس پرتی ایرادی کو خارج کر دیا یہ ایسی مہلائیں تھیں جن پر بھارتی جنتہ پارڈی کو پتہ نہیں کب سے اور کیوں گرب تھا جبکہ یہ جو لوکتنٹ ہے اس کے خانچے میں کئی پیٹ نہیں بیٹھتی یہ پاریوارک سمبندھوں کو نہیں سمجھتی یہ سستہ چار کو نہیں سمجھتی ان کی بھاسا کی جو جو لالٹ ہے وہ آپ مہلاؤں کی طرف نہیں تھا جنتہ نے انہیں خارج کر دیا پیسرے آپ دیکھیں یہ یوسف پٹھان کو جنتہ نے پرسکرت کر کے نرواچت کر کے دکھایا کہ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی بھلے ہی ہندو ہندو کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک کنارے کرنے کی کوشش کرے لیکن ہم تمہیں جتا کے بھیج رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے خالستان کی آپ بات کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی اسی طرح افمانت کرنے کی کوشش کی گئی تھی جیسے شیخوں کو اسی طرح سے افمانت کرنے کی کوشش کی گئی تھی جیسے مسلمانوں بھی گئی تو پنجاب نے اپنا جواب تو دیا آپ کو بھی خارج کر دیا اور بھاجہ پاک کو بھی خارج کر دیا اور جو ہمارے امرت پال تھے جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں خالستانی میتہ کہہ جاتے ہیں جنتہ نے انہیں بھی سنسد میں بھیج دیا اب انہیں کوئی عدالت سنسد میں بیٹھنے سے روک نہیں سکتی کیونکہ وہ نقلی اصلی خالستانی نہیں ہے وہ بات اپنی طرح سے کر رہے تھے ہم بھی ہیں ہم پچھلے پچیس تیس سال سے پرسک ہم کوئی راستگروہی تو نہیں ہو جائیں گے ایسے ہی جنتہ نے اپنے ڈھنچے فیسکہ کیا اور ایک یوگ جو تھا موڈی کا ایک یوگ دس سال کا جو کارکال تھا اس کو یوگ ختم ہوا ہے اندھا یوگ ختم نہیں ہوا اس اندھے یوگ میں تمام پلٹورام ہیں تمام کھن اور بجھے ہوئے لوگ ہیں جنبابو نائیڈی سے بجرک لوگ بھی ہیں جو اس سب یاترہ میں بھارتی یوگ سب یاترہ اس میں کمدھا دینے کی تیار تو دیکھتے ہیں آنے والے دو دنوں میں ان کو اکل اور سب مدی آتی ہے تو یہ بھارت کی نمج کو سمجھیں گے اور اندیا رکھن تی طرح بڑھیں گے آنے تھا ہم دیکھیں گے جو بھارتی جن جن بات کی چلتا کرتی جی ہر سال ایک پر سکتا ہے ایک بار میں نائیڈو صاحب ہوں ایک بار میتیس ریسے اچھل جی چک